اوزباللہی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مہترم ناظرین و سامین پروگرام رہنمائی کے ساتھ آپ کا مذبان راکٹر سمو بشیر عالم حاضر خدمت ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ہماری دھیر ساری دعاوں اور نیک تمناوں کے ساتھ آج کے پروگرام میں ہم شامل حال ہیں مہترم ناظرین آج ہم اپنے پروگرام کا آغاز جشن مولود کعبہ سے کر رہے ہیں یعنی یہ ہماری مراد ہے حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ و جہ کریم مولا کائنات تیرہ رجب المرجب کو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بیت اللہ شریف میں کعبت اللہ میں محبوظ فرمایا آپ کا ظہور ہوا اور مولا کائنات کی پیدائش مبارکہ ہوئی اور دنیا جہاں کے کئی ممالک میں اور بالخصوص ہمارے پاکستان میں کرانچی میں سب جشن مولود کعبہ منا رہے ہیں اور اگزیم و شان محفیل ملاد کا انعقاد ہو رہا ہے ہمارے پروگرام رہنمائی کی جانب سے روحانی ویل فرٹریس کی جانب سے اسناچیز کی جانب سے عالم اسلام کو حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ حجی کریم کی جشن مبارک ملادت باسعادت کا مبارک ہو مہتر مرادین پروگرام کا فرمٹ وہی ہے جو ہمیشہ ہوا کرتا ہے آپ کے معاشی معاشرتی روحانی مسائل اور جسمانی پیچیدہ امراض کے حوالے سے آپ ہم سے لائف کال پر بات کرتے ہیں اور رہنمائی حاصل کرتے ہیں اور ہم آپ کو دعا اور دعا کے عنوان پر ہم بتاتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ کوئی مریض ہے تو اس کے لئے کونسی آئے مبارکہ بہتر رہے گی کوئی کینسر کا پیشنٹ ہے تو اس کے لئے کونسی سورہ مبارکہ بہتر رہے گی اور کونسی عدویات طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں آپ لے سکتے ہیں اور ہم ریمیڈیز بھی بتاتے ہیں ہم آپ کو جس کا نام رکھا گیا ہے بہورچی خانہ آدھ دوہ خانہ پرگرام کے لاس سیگمنٹ میں ہم آپ کو پیچیدہ امراض کے حوالے سے بھی بتاتے ہیں کہ آپ اپنے کیچن میں رکھے ہوئے جو آئیٹمز ہیں جو اشیاء ہیں خرد و نوشکی اس میں سے کس طریقے سے اپنی بیماریوں میں بھی استفادہ حاصل کر سکتے ہیں مہتر مرادل آج کے پرگرام میں پہلے کالر ہمارے ساتھ ہیں ہم معلوم کرتے ہیں کون اور کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں جی اسلام علیکم آہو لائن ڈراپ ہو گئی ہے بس گزارش ہے ہی ہے کہ جب آپ کی کال ہمارے پی سی آر میں جو ہمارا سٹوڈیو اس میں مل جائے تو آپ سے گزارش ہی ہوتی ہے کہ تھوڑا توقف کر لیا کیجئے انتظار کر لیا کیجئے کہ بات مکمل اور جملہ مکمل ہونے کے بعد ہی آپ سے بات ممکن ہو سکے گی مہتر مرادل یہ پرگرام رہلومائی یہ پبلک سرویس پرگرام ہے آپ کی خدمت کے لیے یہ پرگرام میٹر ٹی وی کی جانب سے تقریباً چودہ برسوں سے جاری ہو ساری ہے اس سے نہ صرف سیکڑوں افراد بلکہ ہزار ہوا افراد استفادہ حاصل کر چکے ہیں اور جو کالز ہمارے کو اسٹوڈیو میں نہیں مل پاتی ہیں یا ڈراپ ہو جاتی ہیں تو وہ تمام حضرات ان نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں جو آپ کے اسٹوڈیو سکن پر نیچے دیے جا رہے ہیں یہ ادارے کے نمبر ہیں روحانی کلینک روحانی ویلفر ٹیسٹ کے نمبر ہیں آپ ان سے بھی اپنے مسائل کا حل معلوم کر سکتے ہیں اور لکھوا سکتے ہیں اپنے پریشانیوں کے حوالے سے ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ زیاد صاحب ریاض صاحب جی اسلام علیکم والدین سلام جی ریاض صاحب جی کافی پرابلم ہیں بے رسگار ہیں بچے جو ہیں بچے بلکل بلکل مطلب رات رس بھر جاگتے ہیں موائل کھیلتے ہیں وائد کے ہاتھ میں کافی تکلیف ہے دس بارہ سال سے ریاض صاحب آپ کی والدہ محترم کا نام بتائیے اکبری بیگم اچھا اور آپ کی وائد کا نام وائد کا نام نصرین ریاض اچھا نصرین صاحبہ کی والدہ کا نام آسفہ خاتون آسفہ یا آرفہ آسفہ آپ لوگ کناشی میں رہتے ہیں جی 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 اچھا ریاض صاحب آپ نے اپنی وائد نصرین جو ہماری بہنیں ان کو آپ نے نین کی حالت میں ڈڑھتے ہوئے یا چونکتے ہوئے محسوس کیا ہے انہوں نے کبھی شگایت کی آپ نے کوئی دیکھا میں نے نین کی حالت میں نہیں مگر یہ ہے کہ آج بیس سال سے ان کے جو ہاتھ ہیں سوچتے ہیں اور سارا ٹیسٹ کروا لیا سب کچھ کروا لیا مگر وہ ریپورٹ کیلئے آتا ہے بہت شکریہ ریاض صاحب آپ پرگرام رہنمائی دیکھتے رہیے آونیر آپ کو ابھی ہم جواب دیتے ہیں سب سے پہلے تو ہم نصرین بہن کے لئے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو بد اثرات سے محفظ فرمائے اور بد نظروں سے محفظ فرمائے اور جتنی بھی جملہ ان کو تکالیف ہیں بیماری ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ آج لیتا فرمائے آمین سمع آمین ریاض صاحب علم العداد کے ذائچے کے مطابق جو نصرین بہن پہ ہیں وہ آئے ہیں گندے اثرات خبائیسی اثرات تو آپ ان کا اسپنیچول ٹریٹمنٹ جس کو روحانی علاج کہتے ہیں وہ مکمل کرائیے ایک مرتبہ ان کے ساتھ آپ روحانی ویل فیر پر تشریف لائیے روحانی کلینک میں یہ ایڈریس بھی آپ کی ٹیوی سکین پر آ رہا ہے نوٹ کر لیجے ٹیلی فون نمبرز بھی ہیں نوٹ کر لیجے ان کا مکمل روحانی علاج اللہ کی کلام کی مدد سے کیا جائے گا اور ان اثرات کا ختمہ کیا جائے گا ان کو اٹھا دیا جائے گا تو ان میں جو تکالیف ہیں بیماری ہیں وہ بھی دور ہوں گی بچوں کا جو آپ لوگوں سے بیہیور غلط ہے بیہیور غلط ہے سلوخ غلط ہے تو اس کے لیے بھی انشاءاللہ دعائیں کی جائیں گی آپ کو وضائق دیے جائیں گے مقصد کہنے کہ یہ ہے کہ مکمل ان کا روحانی علاج ہونا بہت ضروری ہے اس کی وجہ سے بہت سارے بگاڑ پیدا ہو جاتے اور لوگ جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ بیماری ہے تو بسی بیماری کا علاج کراتے رہتے لیکن روحانی بیماریاں بھی ہوتی ہیں تو ان کا بھی علاج کرانا بہت ضروری ہوتا ہے تجربے میں یہ بات آ چکی ہے کہ طویل عرصے تک لوگ اپنی بیماریوں کو علاج کراتے اور شیخانی پاپ آتے اور آخر میں ڈاکٹر حضاد بھی کہتے ہیں کہ بھئی اب ان کو لے جائیے گھر پر اب ان کا علاج جو ہے ہماری ہم مکمل ہو چکا اب کوئی بھی اس کا حل نہیں ہے تو ایسا نہیں کہ کوئی بھی بیماری کا حل نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ محترم ناظرین اس بات کو یقین کامل کے ساتھ اپنے پلوں میں باندھ لیجئے اپنے ذہن نشین کر لیجئے کہ ہر بیماری کا علاج دنیا میں رکھا ہے علاوہ موت کے چاہے وہ جسمانی امراض ہوں یا روحانی امراض ہوں ہر بیماری کا علاج دنیا میں رکھا ہے وہ الگ بات ہے کہ ہماری ریسرچ وہاں تک نہ پہنچی ہو ہم ہماری جو مشاہدہ وہ وہاں تک نہیں پہنچا ہو ہماری جو سجد ہر بیماری کے علاج کے حوالے سے ہوتی ہے جس طریقے سے محترم ناظرین آپ نے دیکھا کہ کرونا وائرس اس نام سے ایک وائرس پوری دنیا کے بے شمار ستر موالک تک پھیل چکا اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے سب کو ان وبائی امراض سے اور الحمدللہ سمہ الحمدللہ جیسے ہی اس کی اطلاع ہمیں ہم تک پہنچی میڈیا کے ذریعے ہم نے فوری طور پتی بن نوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصولوں کے مطابق ہربل میڈیسن تیار کی جو بے ضرر ہے اس کا کوئی نقصار نہیں ہے اور ساتھ میں اس کے لئے دعا بھی تجویز کی اور وہاں سے روحانی ویلفر سے روحانی کلینک سے لوگ آ رہے ہیں اور اس دعا کو حاصل کر رہے ہیں خدا نہ خواستہ اگر کوئی مریض ہے جس کو کرونا وائرس کا شکار ہو گیا تو صرف تین دن دعا کھلائیں اور جو ڈاکٹر حضرات ان کا پرہز بتا رہے ہیں ان کے لئے جو جو چیزیں قائم کر رہے ہیں اور جو جو ان کو عدویات دے رہے ہیں وہ دیتے رہے ہیں ہماری اس طبع نوی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اصول کے مطابق بنی دعا اس کو اس میں پلس کر لیجئے انشاءاللہ تین دن کے استعمال کے بعد چوتھے دن میں وہ وائرس کا جسم سے مکمل خاتمہ ہو جاتا ہے اور اگر کوئی محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو وہ بھی اس دعا کو صرف سات دن استعمال کر لیں انشاءاللہ بفضل خدا کوئی بھی شخص کرونا وائرس کا شکار نہیں ہو سکے گا جی ایک کالر ہے ہمارے ساتھ معلوم کرتے ہیں ہمارے ساتھ کون کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں جی اسلام علیکم سوالی اسلام جی جناب جی دوبارہ نام بتائیے محرم علی جی علی صاحب یہ میری سسٹر کا مسئلہ ہوتا ہے آپ کمرے سے باہر آکے بات کر رہے ہیں آپ کے سگنل ڈراؤپ ہو رہے ہیں جی بہن کے نام بتائیے محرم سان دوبارہ بتائیے محرم سان محرم نسا جی 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 ان کی والدہ گرام بچہ محرم نسا بنتے بچہ جی کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں سر وہ ہر سال اس کو اثرات ہوتے ہیں ہم بہت کاتھی علاج پیر پکیر سارے کچھ کرتے ہیں لیکن وہ چھیک نہیں ہوتی سندھ میں کہا رہے تھے ہیں اس کو تقریباً دو ہزار یہ سولہ سے ہوا ہے نہیں دو ہزار سولہ سے ان کو اثرات ہوئے ہیں مطلب ہر سال ہوتا ہے کہ پہلے ہوتا تھا چوتھ میں مینے میں تیسرے میں ابھی جو ہے پانچ میں چھٹے مینے میں ہوتا ہے اچھا ان کی عمر کتنی ہے میرے بھائی اچھا شادی ہو گئی شادی ہو گئی شادی ہو گئی شادی بھی کروا دی وہ ٹھیک پھر بھی نہیں رہتی پیر پکور نے بولا سید انہی پیر انہی شادی کروا دو پھر چین سہی ہو جائے گی پھر ہم لوگ انہی شادی بھی کروا دی ابھی تک وہ صحیح نہیں رہتی سندھ کے کون سشہ ہر سال ہوتے ہیں ویسے نہیں ہوتے ہیں مصطل دس یارہ مینے نہیں ہوتے ہیں محرم علی جو ہم سوال کر رہے ہیں اس کا جواب دیجئے آپ سندھ کے کون سے شہر میں ہیں میں بدین شہر میں رہتا ہوں بدین میں ٹھیک ہے اچھا دو ہزار سولہ سے یہ تکلیف میں اُتنا ہے پروگرام دیکھتے رہیے محرم علی اور اونیرہ آپ کو جواب دیتے ہیں دیکھیں ضروری ہے تہارت کا ہونا پاکیزگی کا پاک کرنا تو اپنی سب سے پہلے بہن کو یہ بتائیے کہ آپ پاک رہیں کسرس سے وضو بنائیں اور حیدرباد لطیفہ باد نمبر سات آخان لیبرٹری کے متصل روحانی کلینک ہے سندھ کے جتنے بھی اندرونی سندھ کے ہمارے بھائی بہن ہیں ہم سے وہی رابطہ کرتے ہیں تو وہاں امیر منور صاحب ہوتے ہیں صبح دن بے سے شان تقریباً پانچ بے تک چھ بے تک ہوتے ہیں وہ تو آپ اپنی بہن کے ساتھ ماں آئیے اور وہاں جب آپ پہنچیں گے تو انشاءاللہ ٹیلی فون کال پر وہ ہم سے بات کرائیں گے اور اس کا مکمل روحانی علاج ہو جائے گا اس کا مسئلہ بہرحال آپ نے جن بھی لوگوں سے رابطہ کیا رابطہ کیا ہے لیکن ان کا مسئلہ حل شادی سے نہیں ہونا تھا بلکہ ان کا مکمل روحانی علاج ہوتا اور اس کے بعد شادی ہوتی تو یہ مکمل خوشحال زندگی گزار سکتی تھی لیکن ابھی موقع ہے آپ ان کو لے کر آئیے مکمل روحانی علاج کر آئیے اور ان کی ہزبینڈ کو بھی لے کر آئیے گا تاکہ ان کی بھی کانسلنگ کر دی جائے اور ان کو بھی مکمل بات سمجھا دی جائے بہت شکریہ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ مہترمہ سبا صاحبہ جی اسلام علیکم سبا کیا حالیں آپ کے جی ٹھیک ہوں جی کیا معلوم کرنا چاہتی ہے معلوم ہی کرنا چاہتی ہے میری بیٹی ہے سات سال کی ہو گئی ہے سلمن کو پاس سال سے کیڈنی میں جو ہے نا ان کا پروٹین نکلتا ہے تو سوائلنگ آ جاتی ہے پوری باڈی پر اچھا بیٹی کا نام بتائیے ابیہ آمیر نامیس ابیہ آمیر اور آمیس نام بھی جب دیکھ کے بتا دیں ان کا نام ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نام غلط نہیں ہوتے نام اچھے اچھے رکھنے چاہیے بامائنے رکھنے چاہیے جارہ سے پیدائش کی اچھا کراچی میں رہتی ہے سبا آپ لوگ ٹھیک ہے کراچی کی کون سے علاقے میں رہتی ہیں ہلو جی جی شاہ فیصل کی طرف شاہ فیصل کی طرف بہت شکریہ سبا سب سے پہلے آپ کی صاحبزادی کیلئے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو سہت کاملہ آج لاتا فرمائے سورہ قریش سورہ قریش اکیس مرتبہ پانی پہ دھم کریں ایک گلاس پانی پر اول آخر تین تین مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ پانی پہ دھم کرنے اور ان کو پلانا شروع کریں اسی دوران ان کی تمام ریپورٹس لے کر آپ روحانی کلینک پہ آئیے بلوشن اقبال بلوک نمبر تری بلوشن اقبال ایک ایڈ ٹوئیٹی سکس آپ کو وہاں مل جائے گا جب کلشن اقبال کلشن چورنگی بھی پہنچیں گے تو چھے سب کے پرابنوں میں سرویس روڈ آ رہا ہے اس روڈ پہ آپ آئیں گے تو آپ کو انشاءاللہ ہوتا اللہ وہاں سے مکمل ایڈریس بھی مل جائے گا اور یہ مکمل ایڈریس مہترم ناظرین آپ کی ٹی وی سکین پہ بھی آ رہا ہے آپ کی سہولت کے لیے اس کو نوٹ کر لیجئے فوری طور پہ ان سے ملاقات ہونا ضروری ہے اور ان کی ریپورٹس کی سٹیڈی کریں گے اس کے بعد انشاءاللہ ہر بل یعنی کہ طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصولوں کی روشنی میں جو دعویٰ تیار ہوگی وہ انشاءاللہ ان کو ضرور دی جائے گی مہترم ناظرین اور سامین جس طریق سے آپ دیکھ رہے ہیں لوگ بیماریوں کے حوالے سے پریشانیوں کے حوالے سے بہت پریشانے یہ نہ صرف کراچی میں نہیں ہے بلکہ پورے پاکستان سے دنیا بھر سے اور بالخصوص پاکستان سے خطوط آتے ہیں ہمارے پاس ایمیز آتی ہیں ایسے میں ساتھ ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ دعا اور دعا کے انوان پر کام کریں اور اللہ تعالیٰ انہوں نے سب کو سہتیابیتہ فرما دیتا ہے مطلب ناظرین نے ایک بریک ہے مختلف ناظرین اس امید کے ساتھ کہ ہم تو ہیں آپ کے ساتھ اور آپ رہیں گے ہمارے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک مرتبہ پھر شاندید پروگرام رہنمائی میں اور آپ فرمٹ کے مطابق کالز کر رہے ہیں لائف کالز کر رہے ہیں ہمارے پروگرام میں اور اپنے معاشی معاشرتی روحانی مسائل پیچیدہ امراض جو جسمانی امراض ہوتے ہیں اس کے حوالے سے ہم سے معلوم کر رہے ہیں مہترم لاتین ایک مزید کالا رہے ہیں ہمارے ساتھ لبنہ صاحبہ معلوم کرتے ہیں ہم سے کیا معلوم کرنا چاہتی ہیں اسلام علیکم واریکم اسلام علیکم جی وہ میں سوالی کے حوالے سے بات کر رہی تھی کہ میری بیٹینا میں بہت پریشان ہوں بیمار رہتی ہے بیٹی کا نام بتائیے لبنہ صاحبہ آئیشہ 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 آج کل ہائپر بھی ہو رہی ہے ضد و غصے کی کیسے بڑھ لیئے ہیں ان کو پوٹی کا مسئلہ رہتا ہے سارا علاج بھی کروا لیا ہم نے ہر جگہ سے لیکن ان کو نہ لگ نہیں رہا آئیشہ ان کو کیا پرابلم کیا ہے ان کو یہی پرابلم ہے ان کو پوٹی نے آتی ہے ان کو جیسے نظر ہے آئیشہ ان کو کانسٹیپیشن رہتا ہے قبض رہتا ہے جی جی اچھا ان کی عمر کیا ہے ان کی عمر تین سال ہے تین سال ہے ٹھیک ہے آپ کناچی میں رہتی ہیں جی کناچی میں رہتی ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ میری بہن لبنہ صاحبہ آپ نے اپنی سابزادی آئیشہ کے حوال سے معلوم کیا ہے عمر تین سالے چھوٹی سی ہیں تو میری بہن دعا کروں گا اللہ تعالیٰ ان کو نظر بس سے بھی محفوظ رہا ہے اور بدر ثرا سے بھی محفوظ رہا ہے اور ان کے اس ٹامک کو بہتر کر دے ایک مرتبہ ان کو اس ایڈریس میں جو آپ کے ٹی وی سکین پر آ رہا ہے اس پر لے کر آئیے روحانی کلیرک میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کو دیکھا جائے گا خواتین کے تمام اندرونی مسائل اور اندرونی جو معاملات ہوتے ہیں اس کے لئے ڈاکٹر فراوہ موجود ہوتی ہیں جو خواتین کو ڈیل کرتی ہیں تو آپ جتنا جلد ممکن ہو سکے آپ ان کو بچی کو لے کر آئیے آئیشہ کو انشاءاللہ تعالیٰ یہ مسئلہ مسئلہ نہیں رہے گا ان کے لئے دعا بھی کی جائے گی اور دعا بھی دی جائے گی ایک اور کالر ہے محترم ناظرین ہمارے ساتھ نادیا صاحبہ اسلام علیکم علیکم جی میری بہن نادیا کیا فرما رہی ہے یہ ہے کہ میرے ساتھ اسے مسئلے ہو رہے ہیں نظر ہر مکہلے میں جو شوگر ہو گئی اب ہاتھ کا مسئلہ ہو گیا ہے دو تین جگہ علاج کروا ہے سمجھ نہیں آرہا ہے اور ہاتھ کا مسئلہ ہو رہا ہے نادیا امی کا نام بتائیے دلشاد ارشاد ہے دلشاد دلشاد بانو دیکھیں ایک نام بتائیے ہمیں دلشاد بانو دلشاد بانو ٹھیک ہے اور آپ کراسی میں رہتی ہیں دی کراسی میں رہتی ہیں آپ کی عمر کتنی ہے چالیس فوٹی یر تو آپ اتنا آپ سردہ نہ ہو بیماری آتی ہیں اور بیماریوں کا علاج بھی موجود ہیں نہیں نہیں ایک سائی ہوتی نہیں ہے دوسری آ جاتی ہے پریشانی یہی ہے چھوٹے بچے ہیں پھر حسمن کا بھی کاروبار دلکل ختم ہو گیا ہے جی کیا کام کرتے تھے نادیا ان کا فارم ہاؤس تھا اچھا ٹھیک ہے نادیا میری بہن بہت شکریہ اب پرگرام دیکھی ہے آنئر آپ کو جواب دیتے ہیں سب سے پہلے نادیا آپ لوگ کے لئے دعا کروں گا اللہ تعالیٰ معاملات معاملات جو ہیں آپ کے بہتر ہو جائیں آپ کو صحت کاملہ آجلہ حاصل ہو آپ کے کاروباروں میں وسط برکتیں ہو نادیا اپنے حسمن کے ساتھ آپ اپنی تمام مکمل ریپورٹس کی فوٹو کاپی کرا لیجئے فوٹو شیٹ کاپی اور وہ لے کر ہمارے پاس آجئیے اس ایڈریس پر جو آپ کے ٹی وی سکین پر آ رہا ہے اس وقت آپ اس ایڈریس کو نوٹ کر لیجئے اور جتنا جنل ممکن ہو کسی کے ملاقات کیجئے تاکہ جو معاملات بگڑ چکے ہیں ان کو وہی روک دیا جائے اور شفا کی طرف آپ کو گمدن کیا جائے دعا کے ساتھ اور دعا کے ساتھ بہت شکریہ محترم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ویڈو سکین کے اندر اپنی سکین میں ایک ویڈو چل رہی ہے یہ ہے روحانی دستخان اور اس روحانی دستخان میں مزید ایک اور نیکی کا اضافہ کیا گیا گزشتہ جمعہ جمعہ کو الحمدللہ وہاں جانا ماز خائم کی گئی ایک بڑی تعداد علماء اور مشایخ کی وہاں سماجی ورکرز کی سماجی رہنماؤں کی پہنچی اور وہاں بقیدہ جانا ماز کا افتتاح اس لئے کیے گیا کہ قرب اور جوار میں کوئی قریم مزید نہیں تھی مسافر حضرات کے لئے اور جو وہاں مزدور بھائی ہمارے بیٹھے ہوتے ہیں ان کے لئے وہ ایک جانا ماز کا بقاعدہ آخاز کر دیا گیا اور وہاں ساتھ میں وضو کا بھی انتظام کر دیا گیا ہے الحمدللہ اور اب وہاں صبح ناشتہ بھی ملتا ہے فی سبللہ جو زکاة اور صدقات سے مبرہ ہے اس میں زکاة اور صدقات کے پیسے نہیں لگائی جاتے ہیں اور تپیر کا کھانا بھی ایک کثیر تعداد میں سیکڑوں کے حساب سے لوگ آ کر وہاں کھانا بھی کھاتے ہیں اور ساتھ میں نماز کا جہاں نماز کا احتمام کر دیا گیا کہ وہاں لوگ نماز بھی پڑھ سکیں تو محترم ناظرین ان نیکی کی کاموں میں ہمیں اپنا امین جانتے ہوئے آپ بل چڑھ کر حصہ لیجئے خرد و نوش کی اشیاء وہاں پہنچائیے تاکہ وہاں آپ کا بھی حصہ مل سکے آپ ضرور نہیں ہے کہ نقد رقم دیں آپ گھی چاول دال آٹا میدہ چائے کی پتی آپ اس شکل میں بھی پرچیس کر کے وہاں پہنچا سکتے ہیں اور اپنی حرسید حاصل کر سکتے ہیں بہت شکریہ غالبین ایک کولر ہیں ہمارے ساتھ جی محترم ناظرین ایک کولر ہیں معلوم کرتے ہیں ہم سے کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں اسلام علیکم میرا نام سرعیہ ہے جی جناب سرعیہ صاحبہ میرے شوہر کا مسئلہ ہے شوہر کا نام بتائیے محمد ناصر تاجی ناصر محمد ناصر تاجی تاجی اچھا سرعیہ تاجی ہمیں بیتے ہیں ناصر تاجی اچھا ان کی والدہ کا ناصر صاحب کی والدہ کا نام بتائیے ان کا والدہ کا نام بانو بیگم بانو بیگم کیا معلوم کرنا چاہتی ہے ان کے بارے میں گھر کا مسئلہ ہو رہا ہے ان کی بہنوں نے بڑا تنگ کر کے رکھا ہے چار بہنیں ان کی اچھا بہنیں تو بڑی محبت کی کر دی ہیں اپنے بھائیوں سے نہیں کر دی انہوں نے اتنا مسئلہ کر دیا عدالت نے کیسے لے کہ بہنیں وہ بھائی ان کے جو حضر سے دینے میں راضی بھی ہیں جو عدالت نے پیسے بتایا ہے کہ آپ کے گھر کی رقم اتنی نوی لاکھ بنتی ہے تو اس حساب سے بہنوں کا حضر ساڑھ ساڑھ بنتا ہے اب وہ وہ بھی لینے کو راضی نہیں گئی ہم پہ اس کو اکشن پہ چڑھائیں گے اسے زیادہ لیں گے اب بھائیوں کے میرے کم بننی رہی ہے جب کورٹ نے فیصلہ کر دیا عدالت آلیہ نے فیصلہ کر دیا کہ جو شرعی بنتا ہے بہنوں کا حصہ وہ آپ لوگ دینے کے لئے تیار ہیں ہاں وہ تو دینے کو تیار ہیں میں اگر وہ کہہ رہی نہیں میں اس کو اکشن تو لے کے جائیں گے اسے زیادہ ملے گا یہ لوگ کم دے رہے ہمیں نہیں جب کورٹ نے ایک فیصلہ کر دیا تو آپ وہی عدالت میں ان کو بلوا گئے وہ پرخم ان کو عدا کرتے ہیں جس آپ کے سامنے بہت شکریہ میری بہن ایک تو کال کالڈ راپ ہو گئی یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ان کو ان معاملات کو عدالتوں تک لے کے جائے جائے یہ گھر کے بڑے بیٹھ کر فیصلے کر لیتے ہیں اور اگر نہیں بن پاتا تو پھر جب آپ ان کو حق دینا چاہ رہے ہیں جو شرعی بنتا ہے تو اس میں تو پھر آپ کا کوئی قصور نہیں ہوا نا بقول آپ کے جو آپ بتا رہی ہیں پھر بھی اس مسئلے کو آپ کسی مفتی حضرات سے ڈسکس کر لیں معلوم کر لیں اور اس کے مطابق عمل کر لیجئے اور اس مسئلے کے حل کے لیے ایک وضیفہ تجوز کرتا ہوں یا اللہ ہو یا وکیل ہو ہر نماز کے بعد چھہ سیٹھ مردہ پڑیجئے پڑھنے کے بعد اللہ کریم کی بارکہ میں دعا کیجئے کہ بہنوں کے دل نرم ہو اور ان کا جو حق ہے وہ حق نہیں ماریے گا جو بھی حق بنتا ہے اور بہنوں پہ تو بھائی فیدہ ہو جاتے ہیں تو ایسا نہیں ہے اگر ان کی خواہش تو کچھ زیادہ کیے تو تھوڑا سا زیادہ بھی دے دیئے اس میں کوئی حج تھوڑی ہے پوری زندگی بہنوں کو بھرا جاتا ہے پوری زندگی بہنوں سے محبت کی جاتی ہے اور وہ بہنیں عجیب ہیں جو بھائی قود علاق میں لے گئیں بیٹھ کے گھر میں ڈسکس کر لینی چاہیے اور پریشان نہیں کرنا چاہیے کسی کو بھی جب آپ کے ہزبینڈ یعنی کہ ان بہنوں کے بھائی جب دینے کے لیے تیار ہیں تو ان کو بھی راضی بہت رضا رہنا چاہیے دعا کروں گا انشاءاللہ تعالی آپ کے معاملات یہ حل ہو جائیں گے اتنا ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے اور اتنا فکر مند ہونے کی قطع ضرورت نہیں ہے پھر بھی آگر آنا چاہیں تو آپ روحانی کلینک پہ روحانی ویل فیٹرس پر یہ ایڈریس آپ کے ٹیو سکین پر ہے آپ بل مشاہب لعقات کر کے اور پھر آپ ہم سے بتا سکتے ہیں اگر ہماری کوئی خدمت ہے کانسلنگ کے حوالے سے کہ آپ کی بہنوں کو سمجھانا ہے تو ان کو بلا سکتے ہیں ایک کالر ہے غالیمن مجیبو ریمن لائن ڈروپ ہو گئی بھائی تھوڑا توقف کر لیے کیجئے انتظار کر لیے کیجئے گفتگو مکمل ہونے کے بعد ہی آپ سے بات ہو سکے گی آپ چاہتے ہیں کہ فوراں کال ملے اور فوراں آپ سے بات ہو جائے تو تھوڑا سا انتظار کر لینا چاہیے ایک دو سیکنڈ کی دس سیکنڈ کی بات ہوتی ہے کوئی اتنا لمبا چھوڑا ٹائم نہیں ہوتا مہترم ناظرین روحانی کلینک میں روحانی ویل فیٹرس پر آپ کے پیچھیدہ امراض جو جسمانی امراض ہوتے ہیں جس میں آلسر کینسر شوگر بلیڈ پیش ہائی اینڈ لو کرنی کا فیل ہو جانا کرٹین اور یوریا کا بڑھ جانا ان سب کے علاج روحانی ویل فیٹرس پر موجود ہیں یعنی کہ روحانی کلینک میں موجود ہیں اور تمام علاج کے ساتھ ہم دعا اور دعا کے عنوان پر کام کرتے ہیں دعا بھی ساتھ میں دیتے ہیں اور دعا بھی ساتھ میں دیتے ہیں کینسر جیسے موزی امراض کا علاج بھی الحمدللہ ممکن ہے اور صرف اور صرف طب میں یعنی کہ طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصول کے مطابق اور ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہیں جن کے کینسر جیسے مریضوں کے بھی علاج الحمدللہ بفضل خدا ہو گئے اور وہ سہتیاب ہو گئے اسی طریقے سے بے شمار لیزیز ہیں بے شمار جو ہیں نا بیماریاں ہیں مہتر بناتے ہیں گفتگو جاری رہی ہے کالا رہے ہیں جی اسلام علیکم وآلیکم اسلام کیا حال ہے جی اللہ کرم آپ کون میں مجید الرحمان ہوں آزاد کشمیر سے مجیب الرحمان صاحب کیسے ہیں مجید الرحمان مجید الرحمان صاحب آپ کی پہلے بھی کال آئی تھی یا سیان کال راب ہو گی تھی اور میرا نوکلی کا مسئلہ ہے جی آپ کی والدہ کا نام نا بی بی دوبارہ بتائیے کینہ بی بی سیما بی بی سکینہ 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 ہاں سکینہ بی بی اچھا حصول ملازمت میں کچھ رکا ہوا ہے آپ یہ بتا رہے ہیں جی آپ نماز پنجانہ پہ قائم ہیں جی نماز بجماعت آپ پڑھتے ہیں تقریباً کبھی کبھار شورج بھی جاتی ہے ہاں لا پروائی نہیں کرے نا تو ہم آپ کو بہت شکریہ بہت شکریہ پروژیم دیکھیں انہیت جواب دیتا ہوں آپ کو دیکھیں بھائی نماز پہ قائم ہونا بہت ضروری ہے فجر زہر اثر مغرب اشاء یہ تو آپ کو عدہ کرنی کرنی ہے اور ہم آپ کو جو وظیفہ بتائیں گے وہ بات نماز فجر کا ہے یا اللہ یا رزاق یا باسط یا اللہ یا رزاق یا باسط تین سو تیتیس مرتبہ سود آنے والی تین تذبی اور تیتیس مرتبہ پڑھنا ہے آپ کو اول آخر پانچ پانچ بار درود ابراہیمی کی ساتھ بعد نماز فجر پڑھ کے رب کریم کی بارگاہ میں گل 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 کے دعا کیجئے کہ جل سے جل آپ کے روزگار میں آسانی ہو جائے اور آپ کا روزگار لگ جائے آپ جہاں بھی ملازمت کرنا چاہتے ہیں اس کا حوالہ بھی دیجئے گا یہ دعا قائم رکھیے گا انشاءاللہ چند دنوں میں آپ کو خوشغبری مل جائے گی لیکن نماز میں کوتائی ہر کس نہ کریں بہت شکریہ محترم لازم گفتگو ہو رہی تھی پھر ایک کالر کوشش ہماری یہی ہوتی ہے آپ کی پبلک سرویس پروگرام میں تو آپ کی کال دادا لیجائے آپ کے مسائل کی حل سے بتایا جائے جی نومان صاحب اسلام علیکم والیکم اسلام جی نومان بھائی کیا حال ہیں آپ کے جی اللہ کا شکر ہے آپ لوگ کی دعا آپ سنائیں اللہ کا کرم جی نومان صاحب کیا فرما رہے ہیں جی سر میں یہ فرمانا کر رہا تھا وہ سسٹر وغیرہ ہیں تو ان کے وہ نہیں آرہے رشتے وغیرہ آتے ہیں تو منع ہوئے آتے ہیں سسٹر کا نام بتائیے تو بعد ہی بہن کا نام بتائیے بہن کا نام عزمہ ہے عزمہ کی والدہ کا نام سائرہ سائرہ عمر کیا ہو گئی عزمہ کی تھائی ون اگتیس سال ہو گئی ہے جی ٹھیک ہے عزمہ یقناً پروگرام دیکھ رہی ہے جی جی بالکل اچھا عزمہ سے بولیں کہ آپ ہائپر نہیں ہوا کریں غصہ آئے تو دروشریف پڑھ لیا کریں بیٹھ جائیں کھڑی ہوئی ہیں تو بیٹھ جائیں اور بیٹھ کے پھر پانی کا ایک گلاس بھی لیا کیجئے دروشریف پڑھنے کے بعد تو ہائپر نہ ہو غصہ نہ کریں بالکل ٹھیک ہے ہلو جب ہمارے ساتھ موجود ہیں کال ڈراپ ہو گئی عزمہ یہ بھی ہمیں بتائیے کا ضرور اپنے بھائی کے ہاتھ کلوا دیجئے گا اس ایڈریس کے اوپر بالمشافہ ملاقات کر لیجئے ڈاکٹر فرہ ہوتی ہیں خواہتی ہیں سے وہی گفتگو کرتی ہیں عزمہ یہ ہمیں بتائیے گا کہ اس ٹامک جو ہے میدے کا مو جو کلاتا ہے دو پسلیوں کے درمیان تو اس میں آپ کو کتنا عرصہ پہلے درد ہوا تھا یہ ہمیں ضرور بتائیے گا محترم ناظرین ایک بریک ہے مختصصا اور اس امید کے ساتھ ہم بریک پہ جا رہے ہیں کہ ہم ہیں آپ کے ساتھ اور آپ رہیں گے انشاءاللہ ہمارے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک مرتبہ پھر خوش آمدید پروگرام رہنمائی میں آپ کا مذبان ڈاکٹر ایسی مو بشیر عالم حاضر خدمت ہے مہترم ناظرین دورانے بریک عائشہ بہن کی کول آئی اور انہوں نے اپنے ہزبنڈ کے کاروبار کے حوالے سے معلوم کیا ہم سے اللہ تعالیٰ ان کی کاروبار نے وسط میں برکتیں عطا فرمائے ہماری دعا ہیں ایک مرتبہ عائشہ آپ اپنے ہزبنڈ کے ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ روحانی کلینک میں روحانی ویلفر ٹرس پر اس ایڈریس پر جو آپ کی ٹی وی سکین پر آ رہے ہیں ملاقات کیجئے مکمل انشاءاللہ آپ دونوں کے روحانی علاج ہوگا اور دیکھیں گے چند حقوں میں ہی معاملات بننے شروع ہو جائیں گے مہترم ناظرین اس میں باموکل والی روحانی تذبیح جو بے شمار افراد کے لیے کامیابی کا ثابت ہوئی ہے کامیابی زندگی گزار رہے ہیں چاہے وہ مسئلہ شادی کا ہو یا بیرون ملک سفر میں کسی قسم کی ہرڈینز رکاوٹیں ہوں یا کاروبار میں برکت چاہتے ہوں مست چاہتے ہوں یا حصول ملادن میں کسی قسم کی رکاوٹ ہو خواہ کے ہر معاملات کے لیے اس میں باموکل والی روحانی تذبیح یہ روحانی تذبیح آپ کی سامنے آ رہی ہے اس کے ساتھ ایک وظیفہ دیتے ہیں جو اس میں باموکل ہوتا ہے اس میں باموکل وظیفہ آپ کے نام اور والدہ کے نام کی راست کے مطابق دیتے ہیں اور اس تذبیح سے میں یہ نہیں کہتا کہ بیسیوں سیکڑوں ہزار ہوں افراد فائدہ اٹھا رہا چکے اور اٹھا رہے ہیں کسی ایک مقصد کے لیے نہیں ہے ایک مقصد اللہ کریم کی بارگاہ میں رکھا یہ آپ نے وظیفہ پڑھ کر اس تذبیح پر اور اس کے بعد کامیاب ہوگا پھر آپ دوسرے کسی کوئی جائز خواہش رکھتے ہیں تو اس پہ یعنی کہ یہ مستقل آپ کے لیے لائف ٹائم کے لیے آپ کو کسی فیک عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑتی اگر یہ تذبیح اس میں باموکل اور اس کا وظیفہ آپ کے پاس موجود ہے تو یہ روحانی ویل فیٹس سے آپ حاصل کر سکتے ہیں ایک کالر ہے ہمارے ساتھ معلوم کرتے ہیں کیا ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں جی اسلام علیکم ایلو اسلام علیکم جی والدہ صاحب جی مجھے اپنے بارے میں پوچھتا کہ میرے گھر کے حالات جس پارے سے شادی ہوئی ہے آپ نے نام بتائیے پہلے میرا نام ہے دردانہ سہیل دردانہ والدہ کا نام ہے فہمیدہ ابراہیم فریدہ فہمیدہ ابراہیم میری والدہ کا نام ہے آپ کی والدہ کا نام ہے سنجیدہ فہمیدہ فہمیدہ صحیح ہے اور یہ کہ اس تاریخ سے شادی ہو اس تاریخ سے یہ ہے کہ تھوڑے بہت جیسے حالات صحیح ہوتے ہیں پھر ایسا لگتا ہے کسی نے جھاڑو پھیر دی سارے کام پراب ہو گئے ہیں بچہ میرا بھی تعلیم نہیں حاصل کر سکا کیوں نہیں کر سکا سمجھ سے باہر ہے اور میرے ان کے جواب ان کا کوئی کام نہیں صحیح ہوئی ہوئی روزی ہے ان کی سمجھ میں نہیں آتا بیماریاں بھی ایسی ہیں بس شروع ہو جاتی ہیں پھر ایک دم ختم ہو جاتی ہیں پھر کچھ سمجھ میں نہیں آتا آپ کراچی میں رہتی ہیں جی جی میں کراچی میں رہتی ہیں کراچی کے کون سے علاقے میں رہتی ہیں کراچی میں صوراب گوڑ صوراب گوڑ کی طرف رہتی ہیں ایدی سینٹر کے سامنے آپ نے اپنے گھر میں یہ کرائی کا گھر ہے یا آپ کا اپنا ہے جی میرا گھر اپنا ہے کمی اس گھر میں آپ نے کچھ محسوس کیا کہ کوئی اکچانک یہاں سے گزرا ہو مستقل ہوتا ہے مجھے محسوس ہوتا ہے بلکل ایسا لگتا ہے مجھے اچھا کبھی آپ کے ساتھ ایسا بھی ہوا کہ آپ سو رہی ہیں نیند کی حالت میں آپ پہ ایک طرح تھا وزن آ گیا اور آپ کی پوزیشن ساکت ہو گئی ہاں 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 کئی دفعہ ہوا بہت شکریہ میری بہن دردانہ صاحبہ پرگرام دیکھئے اور نیر جواب دیتا ہوں آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کو خبائش اجنہ سے محفوظ رکھے اور جو علامات آپ بتا رہی ہیں تفصیل تو انشاءاللہ تعالیٰ جب ملاقات ہوگی ہم سے آپ کی تو پھر ہی بتائیں گے اپنے ہزبینڈ کے ساتھ فوری طور پر روحانی ویلفر پر ملاقات کیجئے دیکھیں ان باتوں کو مزاق نہ سمجھے کیجئے یہ بہت سیریس معاملات ہوتے ہیں اور یہ بائینڈ کے اندر جب ہاں سے سب کچھ نکل جاتا ہے کاروبار آمدنی پر بلاق لگ جاتا ہے بیماریاں بڑھ جاتی ہیں لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں گھروں میں تو پھر لوگوں کو خیال آتا ہے کہ چلیں کسی کے پاس اور وہ اکثریت فیک عاملین کے پاس جو جالی پاکھانڈی بابا ویٹھے ہوا ہے ان کے پاس پہنچ جاتی ہے اور وہاں لٹ پیڑ جاتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں ہائے ہمارا تو کامی نہیں ہوا تو بھائی جس طریقے سے ایک اچھا ڈاکٹر آپ ڈھونتے ہیں تو اس طریقے سے ایک اچھا روحانی معالج بھی ڈھونڈا کریں جس طریقے سے آپ ایک اچھا وکیل ڈھونڈتے ہیں کسی مقدمے کے لئے تو ایک اچھا روحانی معالج بھی ڈھونڈا کریں اور وہاں تک پہنچنے کی کوششیہ کیجئے تو انشاءاللہ معاملات حل ہو جاتے ہیں اللہ کے کلام کی مدد سے آپ دونوں کو مشورت ہوں گا کہ دونوں آئیے گھر کے معاملات معاملات خراب ہیں مکمل اور روحانی علاج ہوگا اللہ کے کلام کی مدد سے اور ان کو شفٹ کر دیے جائے گا ہٹا دیے جائے گا وہاں سے تو آپ کیا خوشحالی آجائے گی آپ کیا تدرستی آجائے گی آپ کیا بھی نعمت ہوگی رحمتیں لگ جائیں گی لیکن اس بات کو فوکس کیجئے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے یہ تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے نہیں ایسا نہیں ہے آپ کہتے ہیں صرف پاکستان میں ہوتا ہے کراچی میں ہوتا ہے نہیں ہم ہمارے ادارے پہ آئیے دنیا بھر سے کالز آتی ہے ہمارے پاس واشنگٹن نوی یارک بینکک آسٹریلیا کینیڈا ساؤت افریقہ ملیشیا ہر ممالک میں ہوتے ہیں یہ چیز اس سے پاکستان میں نہیں ہے ہر ملک میں ہوتی ہیں یہ چیزیں اور ہم سے زیادہ ہے وہاں کیونکہ وہ نجاست زیادہ ہے وہاں تہارت نہیں ہے وہاں پاکستگی نہیں ہے وہاں خبائص آجنات کے ڈیرے لگے ہوئے ہیں جھن کے جھن ہیں وہاں اور وہ ان چیزوں کا شکار ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں وہ پڑھے لکھی قوم ہے جی یورپ والے بہت پڑھے لکھے ہیں وہ ان چیزوں کو مانتے نہیں آپ یقین جانے ہیں کہ سب سے زیادہ وہاں کے بشیب وہاں کے پادری وہاں کے جو ان کے رہنما ہے مذہبی وہ اس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو محترم ناظرین فیک عاملی سے بچیے اور یہ آپ ایک جو خوبصورت تذبیہ ہے جو آپ روحانی تذبیہ دیکھتے ہیں اس کے وظائف حاصل کیجئے اور اس سے بے شمار فوائد آپ حاصل کر سکتے ہیں محترم ناظرین وقت وہ ہے ہمارے اس پسنددہ سیگمنٹ کا جس کا نام ہے باورچی خانہ آدھا دوا خانہ ہمارے پاس خطوط کے ذریعے ایس ایم ایس کے ذریعے جو زیادہ بیماریوں کے حوالے سے ہم سے معلوم کیا جاتا ہے ہم انہی میں سے چند سوالہ سیلیکٹ کر لیتے ہیں اور اس کا حل ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ کے بورچے خانے سے کہ آپ کے کچن میں کون کو سی ایسی چیزیں رکھی ہیں جو اس کا تدارک اس بیماری کا کر سکتی ہے اور یہ مکمل علاج ہو سکتا ہے آپ انٹی بائیوٹکس میڈیسن سے بچ سکتے ہیں محترم ناظرین گرمیوں کا دور دورہ شروع ہو گیا اور اس میں گرمیوں میں بخار آ جاتا ہے بچوں کو بڑوں کو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بخار کی کیفیت ہو جاتی ہے اور آپ پھر ہسپیلز کے اندر اور ڈاکٹرز کے پاس بھاگتے ہیں اور وہاں سے پھر انٹی بائیوٹک لیتے ہیں تو دھنیے کی گری جو ثابت دھنیا ہوتا ہے گرمی رکوا اس کی گری ہوتی ہے یلو سیکرار کی ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی سی گل گل گریہ ہوتی ہیں گرمیوں کے بخار میں آپ اس کو اس طرح استعمال کر سکتے ہیں کہ اگر کسی کو بخار ہو جائے تو آپ دھنیے کی گری کو تھوڑی سی یعنی کہ اگر بچے ہیں تو ایک چھٹکی اور اگر بڑے ہیں تو دو چھٹکی بہت آسان ہے آپ ان کے موہ میں دے دیں ایک چھٹکی اور ان کو بولیں چبھائیں دن میں دو سے تین مرتبہ چبھائیں انشاءاللہ بخار غائب ہو جائے گا بخار اتر جائے گا پھر بھی آپ ان کے ماتھے پہ سورہ فاتحہ الحمشریف ایک مرتبہ پڑھ کر دم کر دیا کیجئے تو انشاءاللہ دعا اور دعا دونوں ہو جائے گی کیونکہ یہی حکوم ہے کہ جب تم بیمار پڑ جاؤ تو دعا اور دعا کرو محترم ناظرین کمر اور جوڑوں کے درد کے لیے نوٹ کر لیجئے کمر اور جوڑوں میں جو درد ہوتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے پھر سوجن بھی آ جاتی ہے جوائنٹس کے اوپر اور ہاتھ پاؤں ٹڑے ہونے لگتے ہیں میتھی دانا لے لیجئے میتھی دانا ایک سو پچیس گرام لے لیجئے گا میتھی دانا دانا میتھی کچھن میں ہوتی ہے ایک سو پچیس گرام لے لیجئے دیسی گھی حضب ضرورت ایک یا دو ٹیبل سپون وہ لے لیجئے اور لے لیجئے ایک گلاس دودھ بغیر چینی کا بغیر مٹھا کیا ہوا دودھ کو اچھی طریق پکائی ہے اور دھنیا یہ جو آپ نے میتھی دانا لیا اس کو دیسی گھی میں بھول لیجئے اچھی طریق پر فرائی کر لیجئے بھول لیجئے اس دودھ میں بھولنے کے بعد اس کو پکائیے دودھ میں ایک گلاس دودھ میں اور وہ دودھ آپ استعمال کرنا شروع کر دیئے چھاننے کے بعد انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اگر یہ تواتر کے ساتھ اکیس دن کر لیا تو جتنے میں جوائنٹس پہنے گردن میں درد ہے ریڑی کی ہڈی میں درد ہے آپ کے جوڑوں میں درد ہے وہ انشاءاللہ درد غائب ہو جائے گا لیکن پرہز ضروری ہے ایسے حضرات جن کو جوائنٹس پہنے ان کو جوڑوں کا درد ہے تو وہ بڑے کا گوشت خطن نہ کھائیں چامل کا پرہز رکھیں اور ٹیماتر مکمل چھوڑ دیجئے تو انشاءاللہ یہ پرہز ہو جائے گا یہ ہم نے آپ کو ٹپ بتا دی کہ دوا بنا کے گھر میں لگ لیں آسان ہے اور بہت سستی ہے کوئی اتنی مہنگی بھی نہیں ہے کہ اس کو افورڈ نہ کر سکیں یہ ہزاروں میں نہیں چند روپوں میں بن جاتی ہے میتھی دانہ ایک سو پچیس گرام حضر میں ضرورت دیسی گھی دو تین چمچے لے لیجئے کھانے والے چمچے ٹیبلی سپون اس میں اس میتھی دانے کو جوے آپ اس کو بھول لیجئے اچھی طریقے سے جب فرائی ہو جائے تو پھر آپ دودھ میں پکائیں اس کو اور چھان کر اس کو پینا شروع کر دیجئے اکیس دن اور اس پر اکیس مرتبہ سورہ فاتحہ الحمد شریف اکیس مرتبہ اول آخر تین دن مرتبہ دو شکزات پڑھ کے روزانہ دم کر لیجئے کیجئے گا اور اس کے بعد استعمال کیجئے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا ملے گی مرتبہ بنادین السر السر کی سکایت اکثر لوگوں کو ہو گئی ہے اور سینے میں گرانی کھانا کھانے کے بعد جلن اور یہ بڑھتے بڑھتے کیا ہوتا ہے میدے میں اس کے زخم ہو جاتے ہیں السر کے اور وہ بڑھتے ہیں تکلیف دے عمل اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں دودھ لے لیجئے گلاس اور سبز الائچی لے لیجئے چھوٹی الائچی کچن میں رکھی ہوتی ہے اور دودھ بھی کچن میں رکھا ہوتا ہے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو آپ کی کچن میں اشیاء رکھی ہوئی ہیں اس کے اوپر ہی فوکس رکھا جائے اور اس کے ذریعے آپ کا علاج بتایا جائے کہ آپ کس طریقے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو چھوٹی الائچی دس گرام لے لیجئے گا چھوٹی الائچی سبز الائچی کلاتی ہے چھوٹی الائچی سبز الائچی دس گرام لے لیجئے ایک گلاس دودھ میں اچھی طرح پکائیے اور جب وہ ٹھنڈا ہو جائے پک جائے تو اس کو چھان لیجئے اور چھاننے کے بعد وہ ایک گلاس دودھ روز آنا پینا شروع کیجئے انشاءاللہ و تعالی بفضل خدا اللہ نے چاہا تو آپ گیارہ دن کے در بہتری محسوس کریں گے اور ٹھارہ دن کے بعد ایٹین ڈیز کے بعد اپنا جا کے السر کا ٹیسک کرائیے آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ کتنا آپ کو فائدہ ہو چکا ہے اور اس پہ بھی آپ اٹھارہ مرتبہ سورہ فاتحہ الحم شریف وہ آپ پڑھ کر اول آخر تین تین مرتبہ دوسری شروع کے ساتھ دم کر دیئے کیجئے گا اٹھارہ دن مستقل بلان آغا پیجئے گا انشاءاللہ و تعالی معاملہ بہتر ہو جائے گا السر کے جتنے بھی مریض ہیں وہ ان کو حدیعہ کر رہا ہوں اور وہی اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور بہ آسانی استعمال کر سکتے ہیں اور اس میں کوئی بے ضرر رہی ہے یہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اس کے دوہوت الائچی میدیدان اس کے کیا سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں جس کانٹیٹی میں ہم بتا رہے ہیں اسی مقدار میں منع کر آپ استعمال کیجئے اور انشاءاللہ و تعالی آپ اپنے بھائی موپشر عالم کو یقیناً دعاوں میں یاد رکھیں گے جب آپ کو شفاہ ملے گی تو محترم ناظرین گفتگو حریتی پیچیدہ امراض کے حوالے سے پیچیدہ امراض موزی امراض وہ ہمارے پاس مریض ریکارڈ پر موجود ہیں کہ جن کو بڑے بڑے ہسپیٹلوں نے ریفیوز کر دیا یا وہ اتنی بڑی رقم عدہ نہیں کر سکتے تھے وہ عدہ نہیں کر سکتے تھے کہ لاکھوں کے حساب سے وہاں چارجز تھے وہ پھر پریشان ہمارے پاس آئے اور الحمدللہ سمہ الحمدللہ ہم نے اپنے بزرگوں کی دعاوں کے ساتھ اور اس پہ محنت کی اور الحمدللہ کل بھی ایک پیشنٹ جن کو یوٹریس میں کینسر تھا وہ فائنل ریپورٹ لے کر آئیں اور ہم نے شکرانہ دا گیا کہ وہ بہتر ہو گئیں وہ سہتیاب ہو گئیں تو جو ڈاکٹر ازراد کے ریفیوز کیسز ہیں وہ بھی ہمارے پاس آتے ہیں اور شفا پاتے ہیں جی ہمارے ساتھ کالر ہیں اچھا لائن ڈروپ ہو گئی جن ہمارے بھائیوں کی کالرز کی لائن ڈروپ ہو جاتی ہے وہ ان ٹیلی فون نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں محترم ناظرین یہی پروگرام رہنوائی یہ پروگرام آپ آج کے دن یعنی کہ آج رات رات دو بجے بھی ریپیٹ میں دیکھ سکتے ہیں اور وہاں سے بھی آپ نمبر حاصل کر سکتے ہیں ایڈریس حاصل کر سکتے ہیں یہ سیم ڈے یعنی کہ منڈے والی رات میں آپ کو رات دو بجے سیم ٹی وی سیم چینل پر یہ پروگرام رہنوائی یعنی کہ میٹرو ٹی وی پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور رہنوائی حاصل کر سکتے ہیں محترم ناظرین شگر پیشنٹ بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں شگر کا مرض بڑھتا جا رہے ہیں تو روحانی ویل فر روحانی کلینک پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصول کے مطابق بنائی گئی ہے اس کو استعمال کرنے سے ایک مہینے میں شگر کنٹرول ہو جاتی ہے اگر کوئی کہتا ہے کہ شگر کو ختم ہو جاتی ہے تو وہ جھوٹے اس کی کہنے میں نہ آئیے شگر کنٹرول ہوتی ہے جی ایک کالر ہے ہمارے ساتھ جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم بھل سلام سر میں اکیل احمد بات کروں کلچھانک بات کر آتی ہے جی اکیل احمد صاحب میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے نا چھ سات مہینے پہلے ایچ پائلوری انسیکشن ہوا تھا آل سر کا جی اس کی میں نے ٹریٹمنٹ کرائی ڈاکٹر نے مجھے انٹی بائٹکزیں بہت ساری جی وہ اب میرا نیگٹیف تو ہو گیا پوجیٹیف سے جی مگر میرا جو نا ویڈ بہت لوز ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر میں دوسرے ڈاکٹر کے پاس گیا انہوں نے میرے سارے ٹیسٹ کرائے تو کینسر کے جو ہوتے ہیں ایٹس وغیر سب چیزیں انہوں نے چیک کرنی چاہییں جی تو وہ سب کچھ کرائے وہ بھی نارمل آئیں ٹھیک ہے اب اس کے بعد میرا ویڈ بہت رہنا ہر مہینے ون کیجی ٹو کیجی گیر رہے آپ کی والدہ کا نام کیا ہے فرزانہ نسیم ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا پرگرام دیکھئے اکیل صاحب میں آپ کو جواب دیتا ہوں بہت شکریہ پہلے تو دعا اللہ تعالیٰ آپ کو صحتت کاملہ آج لاتا فرمائے اور آپ گلشن اقبال میں ہی ٹیلی فون نمبر اور ایڈریس آرائیب کی آپ اپنی تمام ریپورٹس کے ساتھ کپی کرا لیجئے گا فائل میں رکھے فائل کور میں رکھے لیا گی ہمارے پاس انشاءاللہ اللہ تعالیٰ با فصل خدا اللہ نے چاہا ایک دن ایک مہینے میں معاملہ بہتر ہو جائیں گے مہترم ناظرین آپ پروڈگرام کو دورانیہ ختم اختتام کو پہنچتا ہے تو اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ ہمارے ساتھ اگلے منڈے کو پیر کے دن اسی چینل پر دوبارہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ملاقات ہوگی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ